اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بناؤں گی شنواری چکن اس کے بھی انگریڈینٹس بھی کم ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ پکانے میں بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لے گی تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں یہ سیون فیفٹی گرام چکن ہے اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے اس کو میں نے سٹین کر لیا ہے اس کا ڈرائی ہونا بہت ضروری ہے کہ اس میں بلکل پانی نہ ہو یہ ٹوماٹر ہیں یہ میڈیم سائز کے تین ٹوماٹر تھے ان کو میں نے چار چار پیسز میں کارٹ لیا ہے اور یہ ادرک ہے یہ آرموسٹ ون این ہاف ٹیبل سپون ہے یہ ہری مرچیں جو آٹھ تس ہیں ان کے میں نے دو دو پیس کر لیا ہے یہ دھنیا ہے جو آخر میں یوز کریں گے یہ آئل ہے یہ تھری کارٹر کاپ ہے یہ لسن اور ادرک کا پیسٹ ہے جو دو ٹیبل سپون کے قریب ہے نمک ہے ایز ٹیسٹ یہ پیساوہ گرم مسالہ ہے ہاف ٹیسپون یہ کالی مرچ ہے جو ایک ٹیسپون ہے اور یہ پیساوہ دھنیا ہے جو ایک ٹیسپون ہے ایک پوئل جو تھا میں نے اس کو اچھے سے گھرم کر لیا ہے اور اب میں اس میں چکن ڈال کے اس کو فرائی کروں گی اس میں لائے آپ آنے رکھیں آپ نے تب تک فرائی کرنا ہے جب تک اس کا کلر ہوچے سے چینڈ ڈائیں گے یہ میں چکن فرائی کر رہی ہوں یہ دیکھو اس کا ہلکا ہلکا جو کلر ہے وہ سینڈ ہو رہے ہیں اور ہمیں یہ مزید جو ہے ایک ٹیسپون فرائی کرنا ہے یہ چکن جو ہے یہ فرائی ہو گیا اور اس کا پانی جو ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو گیا آپ نے دیکھا کہ اس کا پانی ڈرائی ہو گیا اور اس پہ ہلکا سا پینک کلر بھی آ گیا اب اس میں میں یہ جنجر اور گالی کا پیسٹ ہے یہ ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو مزید ہم دو مینٹ فرائی کریں اور اس کو مزید ہم دو مینٹ فرائی کریں یہ اس میں میں نے جنجر اور گالی چھلا گیا اس کو میں فرائی کریں آپ یقین کریں کہ اسی خیاری چھوٹ بہا رہی ہے پکوڑے گھر میں یہ اٹھائی کریں یہ اب میں نے جو ہے اس میں یہ ازرک لسن کی سمیل ختم ہو گئی اور یہ اچھے سے فرائی ہو گیا اب جو ہے ٹماٹر تو میں اس میں ایڈ کروں گی اور ٹماٹر جو ہیں وہ ہم نے چھلکے والا جو ہصہ ہے یہ ٹماٹر جو ہے یہ میں اس میں ایسے ارینج کر رہی ہوں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جب میں پانچ منٹ کے بعد ڈھکنے کے بعد اس کو کھولوں گی تو اس کے در چھلکیں ہیں ان کو میں بہت آسانی سے اوپر سے ریموٹ کروں یہ ٹماٹر میں نے سارے ارینج کر دی ہیں اس پر اب میں اس کو ڈھک کر میڈیم ہیٹ پر تقریبین پانچ سے سات منٹ تک جو ایسے کوک کروں گی جب تک یہ جو ٹماٹر کا چھلک ہے یہ ایسی ہی میں اس کو رنوز کریں یہ جو ٹماٹر کی سکین تھی یہ ساوٹ ہو گئی اور اب یہ ایسی ہی اتر رہی ہے اور میں یہ سائی جو ٹماٹر کی اتر دوں گی تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ بلکل سموٹ اور کلین جو ٹماٹر کی سکین تھی اپنے چار مسالے سے پاؤڑر مسالے وہ ہمیں اس پر ڈال دیں اب یہ مسالے اس پر ڈال دیں اب یہ مسالے اس پر ڈال دیں سارے اب اس کا جو پانی ہے ٹماٹر کبھوں میں اچھے سے ڈرائے کرنا ہے کہ یہ بلکل جو ہے نا وہ آئل چھوڑ دیں مسالہ اب اس کا جو آئل ہے وہ ریلیز ہو گیا ہے میں اس میں یہ کٹیوی اذ رکھ تھوڑی سی میں رکھوں گی گارنش کے لیے اور تھوڑی سی مسچے رکھوں گی گارنش کے لیے باقی میں بیچ پر ڈال دیں اور اس کو اچھے سے نکس کر دیں اور یہ دھنیا میں اس میں ڈالے لگی ہوں لیکن دھنیا ڈالتے ہوئے ایک پاس کا ضرور پیان لگیں کہ مجھے ایسے میری پرسنل رائی ہے کہ جب آپ کڑائی وغیرہ میں دھنیا ڈالیں تو آپ بلکل چولا بند کر کے ڈالیں تاکہ جو اس کا گریم کلر رہنا وہ پرا ہو تو یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں آدھا تھوڑا سا نگالش کے لیے رکھیں اور یہ اس کا کڑائی کا ٹیکچر ہے اس کو آپ اچھے طرح سے دیکھیں کہ یہ چھلکے ہوتارنے کی وجہ سے اس کا مسالہ دیکھیں چھلکے ہوتارنے کی وجہ سے چھولا اس کا میں آف کر رہی ہوں اور ہمیں اسے ڈش آؤٹ کریں یہ میں اس میں رینگ میں کٹا پیاز لگایا ساتھ کچھ لوگوں کو پیاز پسند نہیں ہوتا لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شنواری کڑائی بنایا ہے تو اس میں یہ ہے کہ پیاز اس کے ساتھ بہت اچھا فلیور دیتا ہے اب یہ کہ میں اس پر تھوڑا سا یہ دھنیا ڈالتی ہوں تھوڑا سا بچا ہوا ہمارا تیار پروڈکٹ اس کی فائنل لکھ یہ ہے تو ہماری شنواری کڑائی جو ہے وہ ریڈی ہے اس کو روٹی نان یا پراتھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں جس آپ کو پسند ہو تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ویڈی سون اپنا اور اپنے ادھگر کے لوگوں کا خیال رکھیے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ